تارف اس کتاب روڈ میپر کو چار بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ابتدائی حصے میں اس بارے میں تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے کہ آپ اپنا آن لائن کریئر شروع کرنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد کیسے بنا سکتے ہیں ایک آغاز کرنے والے کے لیے اپنے کریئر کی تعمیر کے لیے ٹھوس بنیاد رکھنا ایک اہم معاملہ ہوتا ہے اگر بنیاد درست اور ٹھوس نہیں ہوگی تو اس پر اپنا پورا کریئر بنانا کافی دشوار ہو جائے گا اگر آغاز میں آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو آپ کے پاس اپنے کریئر کی تعمیر کے لیے کوئی پختہ اساس نہیں ہوگی آپ زندگی میں صرف اس صورت میں منظم انداز میں بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور حسبِ عارضو وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کا آپ کا دل مطمنی ہے جب آپ کے پاس کسی قسم کی مضبوط بنیاد ہو حصہ اول آپ کے لیے قابل عمل ٹولز کی مدد سے ایک بنیادی میار متعین کرنے کے لیے مختص کیا گیا ہے تاکہ آپ اپنے منصوبوں کو عملی جامع پہنا سکیں کتاب کا دوسرا حصہ روڈ میپ فریم ورک بنانے کے لیے وقف ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم بارہ بنیادی فریم ورک پر بات کرتے ہیں جو کامیابی کے لیے آپ کا اپنا ذاتی روڈ میپ وضع کرنے میں مدد دے سکتے ہیں یہ حصہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح آپ ان بارہ فریم ورکس کو ایک ایسا روڈ میپ بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کی ضروریات اور خواہشات کے این مطابق ہو حصہ سوم حصہ سوم میں ہم روڈ میپ سپیڈ بوسٹر پر بات کریں گے یہ بوسٹرز آپ کو اپنے روڈ میپ کی منزل تک تیزی سے پہنچنے میں مدد کریں گے ہم آپ کے روڈ میپ میں ہر بوسٹر اور اس کے موثر ہونے کا جائزہ لیں گے تاکہ آپ صحیح سپیڈ بوسٹر کا انتخاب کر سکیں حصہ چہارم میں آن لائن کاروبار کے حوالے سے روڈ میپ کے نفاز کے چھ مراحل پر روشنی ڈالی گئی ہے پہلا مرحلہ مدد کا مرحلہ اگر آپ فیلحال ہر ماہ کھینچ تان کر اپنی تنخواہ میں گزارہ کر رہے ہیں اپنے آن لائن کاروبار کو شروع کرنے کے بارے میں واضح منصوبہ بنانا چاہتے ہیں اور اسے کامیاب بنانے کے خواہش مند ہے تو یہ حصہ آپ کے لیے بلکل موضوع ہے دوسرا مرحلہ تعمیر کا مرحلہ ایک بار جب آپ اپنا آن لائن کاروبار شروع کر لیتے ہیں اور اپنے گھریلو اخراجات کا انتظام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ فطری طور پر اپنے کاروبار کو بڑھانے کے خفیہ راز جاننا چاہتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کاروبار کی تعمیر کے لیے اپنی ٹیم، نظام اور طریقہ کار کو کیسے بہترین بنایا جائے یہ جاننے کے لیے کتاب کا یہ حصہ کام آتا ہے اور اس مشکل کو آسان کر دیتا ہے تیسرا مرحلہ ترقی کا مرحلہ یہ مرحلہ ان تمام لوگوں کے لیے وقف ہے جن کی آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب وہ اس آمدنی کو تیزی سے ترقی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چھے فگر سے زیادہ کما رہے ہیں اس کاروبار کو کامیابی کی نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں لیکن یہ سمجھنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں کہ اپنے کاروبار کو کیسے بڑھایا جائے اپنے پہلے سے پھلتے پھولتے کاروبار کو کس طرح مزید نفع بخش بنایا جائے کون سے مواقع حاصل کیے جائیں اور کیا آپ کو کسی دوسرے کاروباری شعبے میں تنو پیدا کرنے کی جستجو کرنی چاہیے یا نہیں اگر آپ کے ذہن میں اسی قسم کے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں تو کتاب کا یہ حصہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا چوتھا مرحلہ سکیل کرنے کا مرحلہ یہ طریقہ کار کا چوتھا مرحلہ ہے اور اس تک پہنچنے میں لوگوں کو تقریباً چار سے چھ سال لگتے ہیں اس مرحلے پر لوگوں کی آمدنی ان کے اخراجات کے مقابلے میں پچاس سے ساٹھ فیصد زیادہ ہوتی ہے اگر آپ اچھی کمائی کر رہے ہیں اور اب آپ اپنے کاروباری عمل کو خودکار بنانا چاہتے ہیں اور اپنے موجودہ وسائل اور اساسوں سے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کتاب کا یہ حصہ آپ کے لیے ہے مرحلہ پانچ روانگی ایکزٹ کرنے کا مرحلہ اس مرحلے پر لوگ کافی مالدار ہوتے ہیں اور حسب ضرورت بلکہ اس سے زائد دولت کما چکے ہوتے ہیں وہ یا تو کاروبار کو فروخت کر کے یا چیف ایگزیکٹیو آفیسر کا کردار کسی اور کو سومپ کر اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں وہ کاروبار پر اپنے وقت کا تقریباً پانچ سے دس فیصد خرچ کرتے ہیں اس مرحلے پر وہ مکمل طور پر کاروباری طریقہ کار کے عمل درامت کے مرحلے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور بغیر کسی سرگرم کردار کے صرف کاروبار اور اپنے اساسوں کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں اگر یہ مرحلہ آپ کی موجودہ صورتحال کے مطابق ہے تو کتاب کے اس حصے کا سننا آپ کے لیے سود من ثابت ہوگا مرحلہ چھے مالک بننے کا مرحلہ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی شخص جس نے بہت کچھ حاصل کیا ہو اور کافی دولت کمائی ہو وہ سرگرم طور پر کام کرنے کے مرحلے سے نکل جاتا ہے اور مختلف موضوع مواقع میں سرمایہ کاری کر کے دولت کے بہتر انتظام کی طرف متوجہ ہوتا ہے اگر آپ نے کافی استحکام پیدا کر لیا ہے اور آپ اپنے اخراجات سے کہیں زیادہ کما رہے ہیں اور بغیر کسی پریشانی اور فکرمندی کے حقیقی مالک بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس مرحلے پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اپنے مطلوبہ سامعین کی مختلف شخصیات اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اسے مکمل سننے کی بجائے کسی بھی حصے سے شروع کر سکتے ہیں ترقی کے جس مرحلے پر آپ موجود ہیں آپ کی دلچسپی کے شعبے اور آپ جس جدو جہد سے گزر رہے ہیں اس کی نسبت سے آپ پر منحصر ہے کہ آپ کتاب کا متعلقہ حصہ سن سکتے ہیں اور اس کو اپنے کاروبار کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ابتدا سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے حصے سے سننا شروع کریں کیونکہ شروع سے سننے سے آپ کو اپنی زندگی اور کاروبار کو بہترین انداز میں ترتیب دینے کے بارے میں واضح طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی صلاحیتوں کو دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ایک منافع بخش کاروبار جمانے میں کامیاب ہوں گے اگر آپ ابھی کچھ الجن محسوس کر رہے ہیں آپ کی سوچ واضح نہیں ہے اور آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو یہ فکر کی بات نہیں ہے ہم سب اس مرحلے سے گزر چکے ہیں آپ جان لیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں آپ اس سے زیادہ مضبوط اور بہادر ہیں جتنا آپ خود کو سمجھتے ہیں اور میں مستقل آپ کے ساتھ ہوں مجھے اپنا کوچ اور رہنما بننے کا موقع دیں مجھے اپنی مدد کرنے اور اس تمام تناؤ اور ذہنی دباؤ سے بچانے کی اجازت دیں جو آپ کو ستاتے رہتے ہیں اپنے خالق یا کائنات کی طاقت جس پر بھی آپ کا یقین ہے پر بھروسہ رکھیں اور خود پر اعتماد رکھیں کہ یہ کتاب چن کر آپ نے صحیح انتخاب کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ باہم مل کر ہم حیرت انگیز کام کر سکتے ہیں اور آپ کے تمام اہداف اور خوابوں کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس سفر پر خوش قسمتی آپ کے قدم چومیں آئیے اس سفر کا ایک مصبت سوچ اور احساس کے ساتھ اکٹھے آغاز کریں موسیقی